سر یہ مہکار کردگی کے حوالے سے بات کر رہی تھی اور جب بھی نون لی کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کراچی کے حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ جی کراچی میں امن کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں پھر باقی بھی ان کی طرف سے یہ کریڈٹ تو لیے جاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ خیال میں یہ بات جو ہے وہ کس حد تک درست ہے سر اگر وفاقی حکومت دو ہزار تیرہ میں یہ کراچی آپریشن کے حوالے سے اس کی اونرشپ نہ لیتی فنڈز نہ دیتے تو آپ کے خیال میں کیا کراچی میں امن آ سک مج�ڈیا یہ اینئی معزور چاہتے ہیں جن میں بہت کرتیانے جنہوں نے لوگ تیار کیے تھے یہ صارے زیاو لکل کے موڈل ہیں inadvertد چاہتے ہیں اس کے عام خانے مدر میں گھر کے چاہتے ہیں وہ موڈل بنایberly چاہاو جو سر و constantly تیرا سے پہلے یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو سکے پہلے مسائل حالی تھی صرف اس سے پہلے نونلی کی بھی رہی کیا وہاں پہ مسائل حال ہو گئے میں تو جو بات کہہ رہا ہوں میں نے تو ایک سکرے میں بات ختم کر دی اب آپ کو اس کو جتنا مرزی کھنچتے جائے چھیک اچھا سر یہ چونکہ نحال آشمی صاحب ساتھ تھے اور میں ان سے بات کر رہی تھی کراچی کے حوالے سے یہ این ایٹ ٹو فور ٹو میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مکم اور نونلی کی سیٹ ایجسمنٹ کیوں نہیں ہو سکی ہے وہاں پر اور وہاں پہ شباز شریف دست پردار ہو گئے اور اپنے ایک آکن کو انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دے دیا پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی اس سے وہاں پر دیکھیں پیپلز پارٹی نے پہلے بھی یہ سیٹ جیتی ہے اس وقت میں بڑا شور تھا ہنونلی کا وہ بیسٹا اسماعیل صاحب لڑے تھے اور ہم جیت گئے تھے وہ سیٹ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں ایک سنگل لارڈیس پارٹی کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ابرے گی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کام کیا ہے ہومورک کیا ہے میند کیا ہے دونوں ان کراچی کا صدر بھی دیکھیں سعید غنی کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں اپنے جو مرسا وہاب ہیں دونوں بڑے سوفٹ فیس ہیں بڑے مینٹی ہیں بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو بڑی دیر کے بعد یہ آئی ہے آج بلاول بھٹو پنجاب میں بڑی رویدہ سیلیکشن کیمپین وہ شروع کر رہے ہیں لیکن جب نو لیگ سے بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں تو وہ یہ بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں ایسی کون سی کارکردگی ہے جس کو اب وہ پنجاب میں لانا چاہتے ہیں اور آپ کے خیال میں جو اس وقت سندھ کے شہر ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب کے شہروں سے زیادہ بہتر ہیں وہاں پر صورتحال دیکھیں اگر آپ میرے شہر میں کیمرہ بیجیں یا تھوڑا سا لاہور کی جو سڑکیں ہیں اس کے اندر جب ہم گئے ہیں تو وہاں پر بیجیں کیمرہ کیا حال ہے لاہور کا جو اصل ایسیو ہے آج بھی جو نواز شریف صاحب جس طرح سے پرائم ایسٹر رہے ہیں وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی ہے وہاں پر صورتحال تو یہ چیزیں جس طرح سے پیش کی جاتی ہیں پیپس پارٹی کے پاس تو کبھی یہ پہلی بار میر شیپ آئی ہے یہاں پہ تو پنجاب گورنمنٹ بھی ان کی یہاں پہ سینٹر گورنمنٹ بھی ان کی یہاں سے لوکل گورنمنٹ بھی ان کی اور لاہور کی حالت دیکھیں آپ وہاں کر اندر جا کر دیکھیں کیمرہ لے جا کر جائیں اور دوسری باتیں اس کے باوجود کہ سارے پنجاب کا باون فیصد چھپن فیصد بجٹ صرف اکیلے لاہور پہ لگا ہے میرے ذل ہے قصور کی چار سیتیں ہیں چار سیتوں میں سے آپ اندازہ کرتے ہیں چاریس لاکھ سے زیادہ کی عدادی ہے ایک میڈیکل کالج نہیں ہے ایک یونیورسٹی نہیں ہے ایک انجینئرنگ کا ادارہ نہیں ہے ایک ذراعی ادارہ نہیں ہے ایک آئی ٹی کا ادارہ نہیں ہے حالت تو دیکھیں نا چاریس لاکھ کی عدادی ہے